نعرہ اے تکبیر اللہ حکر نعرہ اے تکبیر اللہ حکر یہ بائیہ اور اویل دیو ہمارے ترقی کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں ہے اگر ایک لڑکی نے اتنے ساتھ مردوں اور عورتوں میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھایا تو وہ اکیلی نہیں ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں یہ ہندوستان دکھا رہا ہے ہندوستان کا تلیمی میار یہ ہے کہ وہاں پہ ایک عورت پردہ کر کے اندر نہیں دہال ہو سکتی اسلام علیکم جیلی نیوز نیتور کے ساتھ میں ہوں آمنہ تبسم اور ہم آج موجود ہیں یہاں مرے کالج میں جو کہ شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا تعلیمی دارہ ہے یہاں سے انہوں نے تعلیمی اپنی تعلیمیں مکمل کی اور بہت ہی بڑا اور قدیمی دارہ ہے یہاں پر بڑا تعلیمی دارہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کی کافی اکثریت ہے تو اکثریت ہونے کے ساتھ ساتھ فور شور یہاں پر اقلیتیں بھی موجود ہوں گی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر کرسچنز ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہیں یہاں پر لیکن جس مذہب کی اکثریت ہو اس کی ڈومیننس بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اسلام کی ڈومیننس ہونے کے باوجود یہاں پر کسی غیر مذہبی سٹوڈنٹ کو تکلیف کا کبھی بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا سٹوڈنٹس کی وجہ سے یہاں پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جو ہندوستان میں واقعہ پیش آیا ہندوستان میں صرف اور صرف ہجاب کی بنا پر ہجاب کو نشانہ بنا کر مذہب کو نشانہ بنا کر جو خواتین کے ساتھ مسلمان خواتین کے ساتھ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہم اس کے بارے میں سٹوڈنٹس کی ویوز لیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے یہاں پر بھی اقلیتیں پائی جاتی ہیں لیکن کبھی بھی یہاں پر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو کیا ایک تعلیمی دارے میں مذہب کو ذہن میں رکھنا یا ان کے ٹریڈیشنز کو کرنا یہ چیزیں ضروری ہیں یا یہ بلا وجہ کی لڑائی ہے اور بلا وجہ کا ریزن ہے کیونکہ ہندوستان کے انتہا پسندی اور نفرت کا مظاہرہ اور اس کا سلسلہ شروع سے ہی چلتا رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم سٹوڈنٹس سے پوچھیں گے پرمنٹ نہیں کیا جاتا ہم سب ایکول ہی ہیں ایکول رائٹ دیے جاتے ہیں تو پھر ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہے کہ کیوں وہ اب حجاب تک آگئے ہیں جہاں تک ہے حجاب ہماری پہچان ہم یہی کہیں گے کہ ازادی ہر انسان کا حق ہے اور ہم بھی مسکان کے ساتھ ہے وہ جو بھی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے اور اس کے لیے بچہ ہے وہ جو کرے اور اس کا وہ حق ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہم یہی نعرائے تکبیر بلاند کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور حجاب ہر لڑکی کا حق ہے وہ چاہے جیسے چاہے زندگی بسر کر سکتی ہے جی بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ اس کو حجاب کرنا چاہیے یا اپنی تعلیم کے لیے روک دینا چاہیے کیونکہ بہت سے ہندوستانی یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب شہرت اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے لیکن یہ ہماری بہن دیکھئے انہوں نے حجاب کے ساتھ ساتھ نقاب بھی کیا ہوا ہے ویل بھی کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اتنے سینئر لیور پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ان کو کیا مشکلات یہاں پر پیش آتی ہیں کیا واقعی حجاب اور پردہ کرنے میں اتنی مشکلات پیش آتی ہیں جی بلکل نہیں حجاب اور پردہ کرنے میں کوئی پڑھائی میں ہمارا یہ رکاوٹ نہیں بنتا اور جیسے مسکان ہاں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کیا یہاں پر اسلامی بہن بھائی بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں غیر مذہبی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو یہاں پر آنا ان کا داخلہ بند کر دیتے ہیں کیا ایسا واقعی کبھی پیش آیا جی نہیں بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا یہاں پر جو غیر مذہبی جو لوگ ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں ہر مذہب کے لوگ پڑھتے ہیں ان کو بلکہ زیادہ اپنی شیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو زیادہ ان کی عزت کی جاتی ہے ہمارے یہاں کالیج میں بھی اور مذہب میں پاکستان میں بھی بہت شکریہ ہم نے دیکھا کہ سٹورنٹس بہت زیادہ اس کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور ہندوستان میں جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے خلاف بھی آواز اچھا رہے ہیں اور یہ سٹورنٹس ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہندوستان میں پرائم منسٹر نرندر موڈی صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک چپ ساتھ کے رکھی ہوئی ہے تو اس پر ان کا کیا کہنا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہاں تو پھر موڈی صاحب کو بتا نہیں چلا یہاں تو وہ جانبوچ کے جو ساتھ کے بیٹھو ہیں یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک میں اگر آپ جو ہے پرائم نسٹر رہے ہیں اور آپ کے انڈر جو ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا اور اگر وہ چپ ہیں تو وہ جانبوچ کے چپ ہیں اور وہ جو ہے ان کا ٹیلی پرامپٹر حراب ہو گیا ہوگا یہاں پھر اس وجہ سے نہیں وہ بول رہے کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ سین ہو چکا ہے وہ تو ٹیلی پرامپٹر کے گئر بول ہی نہیں سکتے یہاں تو اپنی ڈیوٹی جو ہے اچھے سے نہیں بھائیں آپ پھر اسے استفادے دیں جی بہت شکریہ سٹورنٹس کے مطابق نرندر موڈی صاحب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے تو اب ہم اور سٹورنٹس سے پوچھیں گے کہ مسکان خان کے حق میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بس ایک مسکان کے ساتھ ایسے کیا ہم مسکان خان کو پورا اپریشیٹ کرتے ہیں کتنے مسکان کے ساتھ ایسے کریں گے ایک ایک گھر سے مسکان خان نکلے گی اور ہر انسان کی اپنی پیورٹی ہے ہر انسان کی اپنی مرضی ہے وہ جو بھی چاہے کریں کوئی کون ہوتا ہے کہ کسی کے ہجاب پر بات کرنے والا ہم جیسے آٹھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ہمیشہ ہی ہی ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں یہاں پر صرف ایک مسکان نہیں ہزاروں مسکانیں ایسی ہیں جو کہ بہادری اور جرت کا استعارہ بنے بیٹھی ہیں بہت سے غیر مذہبی خواتین بھی یہاں پر ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے اور یہ کیا ان کو سمجھتے ہیں دیکھیں جی میں اقبال کے کالج میں پڑھتا ہوں تو میں شروعات اقبال سے کروں گا اقبال نے کہا تھا کہ وجود ذن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو ہندوستان ویسے دنیا میں کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑی جمہوری طاقت ہیں تو ہندوستان جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑی جمہوری طاقت نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا تھیوکریٹک کنٹری ہے کیونکہ یو این میں بھی یہ قراردت پاس ہوئی ہے یو این ہر انسان کو یہ رائٹ دیتی ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی بسر کرے حالانکہ آپ تلیمہ دارے سے ہندوستان کیا سکھا رہے ہیں تلیمہ دارے سے وہاں پہ ایک عورت کی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے یہ ہندوستان دکھا رہا ہے ہندوستان کا تلیمی محار یہ ہے کہ وہاں پہ ایک عورت پردہ کر کے اندر نہیں دہا ہل ہو سکتی یہ مجھے بتائے ہندوستان کا تلیمی محار یہ ہے وہ دنیا میں کہتے ہیں جی یہ پی ایم موڈی نے کہا تھا ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوری طاقت ہیں جمہوریت میں رائٹ دیا جاتا ہے اپنا نظریہ نہیں تھومپا جاتا تو ہم اس کے مسکان کے ساتھ کریں ہیں ہم ادھر سے بھی اس کے ساتھ کریں ہیں ہم جو اس کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں میں اسے صرف پیش کرتا ہوں محمد جنیت ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیمی ادارہ تو عموماً ملک کی سب سے زیادہ پرامن جگہ قرار دی جاتی ہے تو جس ملک کے تعلیمی ادارے کا یہ حال ہے اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں اس کے مستقبل کے بارے میں آپ یہ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشمیر میں کیا جا رہے ہیں ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ تعلیمی ادارے میں بھی یہی کیا جائے اس کے بعد میرا سوال ہے یورپین یونین سے کہ وہ کام ہے جب پاکستان میں کوئی بھی چوٹا سا واقع ہوتا ہے تو ساری دنیا بولتی ہے لیکن ابھی کوئی بھی نہیں پہو رہا کیا وجہ اس کی سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ جو کام نارہ تقبیر سے شروع کیا جائے اگر ایک لگتا کہ ہندوستان میں سوفٹ سیکلرزم کا سلسلہ سٹارٹ کیا جائے سوفٹ سیکلرزم مطلب کہ ریلیجنز کو سپورٹ تو کیا جائے لیکن ایکوالی سپورٹ کیا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر سوفٹ سیکلرزم کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکر میں یہی کہوں گے کہ انڈیا میں سوفٹ سیکلرزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں ہر ریلیجن کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہر انسان کو اس کے ریلیجن کے مطابق ایک بلکر سپورٹ کرنا چاہیے ان کے حقوق ملنے چاہیے اگر ایک لگتی نے اتنے ساتھ مردوں اور عورتوں میں مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیے تو وہ اکیلی نہیں ہے ہم سب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ واہر نکلے تو جلباب اوڑ لیا کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا واقعی کہیں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ پردہ مومن عورتوں کے لئے ضروری ہے جی بلکل جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اسے بہت اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے چاہے وہ موبائل ہو بہت مہنگا خرید لیا جائے یا کوئی قیمتی سونا ہو چاندی ہو تو اسے بہت محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے اور یقینا ہمارا دن اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اعلی مقام دیا ہے اور اس کے لئے یہ ہے کہ ہم عورتوں کے لئے مسلمان عورتوں کے لئے پردہ ضروری ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم مسلمان عورتیں ہم پر فرض کیا گیا ہے اور یقینا ہمیں باہر ہم اس پردے میں رہ کر ہم ہر کام کر سکتے ہیں بہت آزادی سے رہ سکتے ہیں کیا آپ کو پردے کے ساتھ یہ مشکلات نہیں پیش آتی ہیں کوئی کسی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہو یہاں پر تعلیمی داروں میں آنے کے لئے یا کوئی جاپ کرنے کے لئے کبھی ایسا کوئی کیس ہوا نہیں بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا نہ تعلیمی دارے میں نہ کہیں آنے جانے میں کہیں بھی نہیں اور پردے میں رہتے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز ہیں بہت سے ڈاکٹرز ہیں بہت سے ڈاکڈوں بھی فائزہ لڑکیاں جو پردے میں رہ کر اپنا کام سر انجام دیتی ہیں آپ کا نام رمشاہ میت جی رمشاہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہندوستانی لوگ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو کہ لڑکی کے چھوٹے کپڑے بہننے پر بھی سوال اٹھاتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کپڑے بہنتی تھی اس وقت اس کے ساتھ ذاتی ہو گئی یا ظلم ہو گیا اور اب یہ وہی لوگ ہیں جو ہجاب پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں کوئی اپنی ایک پہچان بنانی چاہیے کیا کہنا چاہیں گے اب اس کے بارے ہندوستان کی اگر انڈیا کے بات دیکھتے ہیں تو انڈیا کی ایک چیز بہت بری ہے وہ ایک طرف خود کو ازاد جمہوریت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مطلب روک ٹوک نہیں کرتے ازاد آنا طریقے سے رہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ اپنی انسٹیٹوشنز میں مسلم گرلز کو پردے کے ساتھ الوئی نہیں کرتے ہیں انڈرونہ جی آپ کا نام کومل کومل ہمیں یہ بتائے گا کہ مسکان خان کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے ہندوستان میں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بلا وجہ کی لڑائی ہے اس میں کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کوئی جو ایشو کریئیٹ کرے کیونکہ ہجاب کسی چیز کو نشانہ بنا کر آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ ہندوستان کی ہی کئی عورتیں ایسی ہیں جو کہ گھونگٹ کرتی ہیں تو ہجاب بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بلا وجہ کا ایشو ہے کہ جس ٹریڈیشنز کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو کیا لگتا بلکل ایسا ہی ہے وہاں کے جو مرد ہیں وہ اس سے حیثیت کے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے کہ ایک عورت کے مقابلے میں آرہے ہیں یہ کہاں کی مردانگی ہے اب وہاں کی جو عورتیں وہ گھونگٹ عورتی ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا اور یہاں ہجاب کو انہوں نے ایشو بنائے تو یہ کوئی ایشو کریٹ کرنے والی بات نہیں ہے ہندوستان جو ہے ان کو جو امن اور سکون راست نہیں آرہا تو وہ اس لیے اس طرح کہ ایشو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہندو انتہا پسندی جو ہے وہ شروع سے ہی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گی لیکن میرا انتہا کی بیگام ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کرنے کے بجائے وہ اپنے ملک پر گور کریں اور یہ جو ہجاب جو ہے یہ ترقی اور شورت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے ابھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ فسیلیٹی جو ہے وہ بچوں کو کیا جا رہا تھا کہ بچوں کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت کام ہے اب لوگ ایڈوکیشن کی طرف آ رہے ہیں فسیلیٹیز ہیں انسٹیوٹس ہیں جس کے جہاں آپ جا کے ایڈوکیشن لے سکتے ہیں اور یہ جو مسئلہ ہندوستان میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر جو اسے ہجاب کے بارے میں بات کیا لوگوں نے تو ہم میں اچھی بات ہے کہ وہ ہجاب کرتی ہے ہجاب کرنا چاہیے اور کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ہجاب کیوں کیا یہ وہ آپ کسی پہ کوئی جج نہیں کریں کہ اس نے کیا پہنا ہویا یا کیا نہیں سندس ہمیں یہ بتائیے آپ نے ہجاب کیا ہوا ہے اور آپ اتنے سینئر لیول پر یہاں پر سٹیڈی کر رہی ہیں تو کیا ہجاب واقعی تعلیمی اور شہرت کی راہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے آپ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ مسکان خان کے لیے جو ہندوستانی لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شہرت کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اسے ہمارے ملک کی شہرت ڈاؤن ہوگی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو فیملی بیگراؤنڈ ہے وہ سراب آئے اور یہ آویل کے لیے تو ہماری بدر ہمیں کبھی بیوائی نہیں جانے دیتی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آبائیہ اور آویل دیو ہماری ترقی کی راہ میں بلکل رکاوٹ نہیں ہے میں جب سے پڑھی ہوں تب سے میں نے کہا مجھے ایسا کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ یہ آبائیہ تو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے نہ کہ ہماری کوئی ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ بھی نہیں بڑھنا اور آج تو سوچل میڈیا کا بہت دوڑ ہے تو آپ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا ڈاکٹر فرحاد راشمی وہ یوٹیوب پہ اپنی اسلام کے بارے میں بہت سی نالیج فول ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے تو وہ تو فل اپ آئے انہوں نے گلاوز پہنے ہو تو وہ ہم تو ایسا کہا ہی نہیں سکتے کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بڑھن رہی ہے ہمارے لئے ہم نے یہاں مرے کالیج کے سٹوڈنٹ سے بات کی یہاں پر مسلمان خواتین اور مسلمان مرد جو ہیں بہت زیادہ بہادری اور جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم سب مسکان کے ساتھ ہیں اور ہندوستانی ریاست کو اٹلیسٹ اب شرم کرنی چاہیے افسوس ہے ایسے ملک پر افسوس ہے ایسی ریاست پر اور ساتھی ساتھ افسوس ہے ایسی حکومت پر نرندر موڈی صاحب آپ پر افسوس ہے کہ آپ ابھی تک چپ ساتھ کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شاید اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ آپ کا ٹیلی پرامٹر شاید ابھی تک ریکاور نہیں ہو پایا کیونکہ آپ عموماً ٹیلی پرامٹر سے دیکھ کر ہی بات کر سکتے ہیں اور اس کی ذرا سی خرابی پر آپ چپ ساتھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو شاید آپ کا ابھی وہ ریکاور نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی کام کر سکیں یا آپ کوئی ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھا سکیں